میں بڑا شکر گزاروں ان لوگوں کا جنہوں نے ان بوکس بڑھ دیئے میسیج کر کر کے میسیج کر کر کے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں میں سلام پیش کرتا ان لوگوں کو جن کے جذبہ ایمانی کو دیکھ کر مجھے لگا کہ میں اکیلا نہیں کھڑا میری آواز ان سب کی آوازیں میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں نکلو روڈو پر اب نکلو روڈو پر دو کی صورت میں دس کی صورت میں جس کے پیر اللہ کی راہ میں خاک آلود ہوئے جاننوں کی آگا اللہ نے اس پر حرام کر دی اب نکلو اب بتاؤ جنرل صاحب کو کہ آپ جو کرو گا ہم ساتھ گھڑے اگر آپ نہیں کرو گے ہمیں سمبیسی کو کرا دیں گے کچھ بھی ہوگا ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے یہاں پر ہماری ماں و بہنوں کو قتلیاں سریاں کیا جا رہا ہے اب خاموشی سے تماشا دیکھیں کس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے مجھے بتاؤں میں بچوں دیکھتاو مجھے کھانا اچھا نہیں لگتا مجھے میرے بچے کی شکل سامنے آ جاتی ہے مالک یہ کہ یہ وقت اس میں آ جاتا میں کیا کرتا مالک اتنے بے سمیر لوگ ہو یار تمہاری تمہاری قرآن کہاں چلی گئی ہے ویڈیو کو دیکھ کر پوچھتے ہو ہم کیا کر سکتے ہیں اللہ نے ہر ایک چیز سے حساب لینا ہے میں پوچھتاو تم سے تو شاید ہم سے وہ چھڑیا غیرت مند تھی نا جب نمرود کی جلائے ہوئی آگ میں پانی ڈال رہی تھی جیسا یہ پتہ دالا مجھ سے میرا حساب لے گا اور میں کہوں گی مالک جتنی طاقت تھی اتنا میں نے کام کیا تم اصرف المخلوقات ہو کر پوچھتے ہو ہمارے اکتیار میں کیا ہے اور اگر تم یہ نہیں جان پہ تمہارے اکتیار میں کیا ہے تو جانو کہ تم انسان بھی ہو کے نہیں ہو کچھ تو کرنا پڑے گا نا اب وقت نہیں ہے جنرل صاحب میں بار بار آپ کو آواز دے رو جنرل صاحب مہارش اللہ لگتا لگا تو اگر یہ نہیں سنتے کچھ عطا کرتو لیکن ہماری بہنوں کو بچاؤ خود ٹی سی جنرلو یہ ظالم نہیں یہ آگے نہیں آنگے میں اللہ سے دعا کرتو اے اللہ اے اللہ خاکان آباسی کے دل میں ڈال دے اے اللہ زرداری کے دل میں ڈال دے اے اللہ ان کے دل میں ہماری بہن بھائیوں کا رحم ڈال دے میرے پروردگار میرے پروردگار ان لوگوں کے دلوں میں ڈال دے جو لوگوں کو اتارنے اور چڑھانے کی جنگ میں مصروف ہے میرا ساتھ ہوگے میری ویڈیو کو وائرل کرو مجھے خاموش کرانا ہے تم مت کرنا میں سبچ چاہوں مجھے بھی خاموش ہونا یار سب نہیں بولے میری حوصلہ متی صرف آپ کے کمنٹس آپ کی شیئرنگ ہے اور کچھ نہیں مجھے ویڈیو بلانے کا کوئی شوک نہیں ہے مجھے نام کا کوئی شوک نہیں ہے مجھے اللہ کی راہ میں موت آ جائے مجھے بس یہ شوک ہے اللہ مجھے بخش دے تو مجھے معاف کر دی مالک میں جو کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں مالک رات کے اس پیر میں تیرے آگے آگے آج ہو بھارا ہوں تیرے بندے کٹ رہے ہیں مالک مجھے معاف کر دے وہ میرے وینڈ بھائی کٹ رہے ہیں مالک مالک مجھے معاف کر دے رسول اللہ مجھے معاف کر دے میں آپ کی امت کے لئے کچھ نہیں کر پا رہا مجھے معاف کر دے مجھے معاف کر دے میں سب کی سینس چاہتا ہوں آج کوئی تفریق نہیں ہوگی آج کوئی بٹا بنی ہوگا صرف مسلم ہوگے جو باہر نکلے گا اپنے بھیل بھائیوں کے حق کے لیے کوئی فرقوں میں نہیں ساری زندگی پڑی ہے یہ کرنے کے لیے لیکن آج صرف مسلمان ہوں گے باہر نکلو میں کتابیڑوں پہ نکلو اپنے پیروں پہ مٹی لگے نا تو یاد کرنا ہے اللہ تیری راہ میں نکلے یہ خواہ کالود ہوئے مالک ہمیں جانوں کی آگ سے وقت دینا نکلو اپنی والس چینج کرو صرف برما کے بچوں کی تصویروں کی وال پر کچھ نہیں ہوگا میں دیکھ رہا ہوں خود میں ان بندوں کی بھی محنت کو دیکھ رہا ہوں جو از پر کمیٹس کر کر اپنا ٹائم لگا رہے ان کی جذبے کو دیکھ رہا ہوں میں میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہارے والس چینج ہوتے کے نہیں بتاؤ یہودیوں کو بند کرو ہماری موپ بھیلوں کو قتل نئی چاہیے میں اس کے علاوہ کچھ بھی میں انتظار کرو ہوں اور میں تب تک نئے آیڈیو ویڈیو اپلوڈ کرو ہوں جب تک مجھے ریسپونڈ نہیں ملے گا جنرل صاحب مجھے ریسپونڈ چاہیے جنرل صاحب میں آپ کیا کہ ہاتھ چھوڑ کے گراؤ مجھے ریسپونڈ دے دوں آپ کو اللہ لے بڑی طاقت نوازی ہے اتر جاؤ گے سیٹ سے لیکن کچھ کر جاؤ وقت کے محمد بلکاسی بن جاؤ آپ کو اللہ لے بڑی طاقت نوازی ہے جنرل صاحب کو